چیتا ناظرین آج کاشیو عباسی اور جویل لطیف کے درمیان شدید بحیث ہوگی کاشیو عباسی نے آئینا بھی دکھا دیا جویل لطیف کو تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں اور پس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اگلے حصے میں یہ کر لیں کہ آپ لوگوں نے کیا ڈیلز بنائی کس طرح نو کانفیڈنس آیا جو آپ خود آپ مو سے مان رہے ہیں میاں صاحب پاکستان سے باہر کس کے ساتھ ڈیل کر کے گئے جو خانہ صاحب مانتے ہیں پھر یہ کہہ کہ دو فارم فورٹی سیونٹی گورنمنٹ کس نے بنائی امران خان بھی اس وقت تینتی سال قید کاٹ رہا ہے اس کی بھی بتائیں کہ یہ سزائی کس نے کرمائی ہے پھر یہ تو دونوں اس سے کرنے پڑے گی ایک سکنڈ کاشب میرے بھائی ایک سکنڈ میرے بھائی ایک سکنڈ آپ نے جو ترتیب بتائی ہے میں اس پہ اگری ہوں میاں صاحب کو کہیں یہ مان کریں سار ایک حکومت نے نوٹیفکیشن کرنا ہے ایک سکنڈ میں آپ کو میں ایک سکنڈ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جس طرح سزائیں دی گئیں اس کی بھی ترتیب ایک آئے اور آج کے جو کیس لگے ہوئے ہیں ایک سو نوے ملین پونڈ اس کی ثبوت کی کچھ ضرورت ہے نائن نو دس میں ہی جو کچھ ہوا اس کے کچھ ثبوت کی ضرورت ہے سائفر لہرائے آگیا اس کے کچھ ثبوت کی ضرورت ہے یہ بھی ایک ترتیب بنائے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے سار ایک سکنڈ ایک سو نوے ملین پونڈ اور سائفر اور تیسرا جو بھی آپ نے بتایا ایک عدد بھی آئیڈ کر لیں بیچ میں جو آپ کا پسندیدہ کیس لگا میں نو دس میں ہی کہہ رہا ہوں نو دس میں ہی بھی ہو گیا تو آج بھی وہ جو لندن کے اپارٹمنٹ سے مسئلہ یہ ہے میاں صاحب جو بھی الزام سارے لگاتے ہیں ہاں ہاں وہ بھی دونوں ٹھیک ہیں میاں صاحب آج بھی اس اپارٹمنٹ سر چلے ایک سوال کا جواب دے دیں میرے بڑے پیارے بھائی سنیں 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 سر یہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں یہ کس کے نام ہیں آج بنی گالا کی جو رسیدیں آئیں تھیں وہ بھی نکالیں وہ سر آپ کو کس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ساکب نصار صاحب نے اور صادق اور مین کا سٹیپ کے جو آت میں تھمایا تھا بتائیں نا کہ کس کی ضرورت تھی میرے بات سنیں آپ یہ کام کریں یہ سارے کیسز جو عمران خان کے خلاف فیصلے ہوئے وہ تمام کیسز جو نماز شریف صاحب کے خلاف فیصلے ہوئے چاہے وہ ایون فیلڈ ہے چاہے وہ بنی گالا کیس ہے چاہے وہ ابھی ایک سو نبے میلین پاؤنڈ ہے یا جو جو بھی کیسز ہیں اور میاں صاحب کی وہ جو فیکٹری یا پنامہ پنامہ یہ سارے لائے یہ لندن اپارٹمنٹ ہے کس کے میاں صاحب ایسی جاتے جاتے یہ تو بتا جائیں ہمیں کس کے نام پہ اچھا ایک سکتا اب آپ جواب نہیں دیں گے کوئی آخری منٹہ مجھے بتا بھاگ جائیں گے یہاں سے ایک سکتا آپ یہ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ جاتے جاتے یہ تڑکہ لگانا چاہتے ہیں آپ میں آپ کو تڑکہ لگا دیتا ہوں لیکن سر میرا مسئلہ آپ کے ساتھ میرا مدہ کیا ہے آخری منٹہ مجھے صاحب سنیں کہ اس کا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اوہ بھائی ہم تو بار بار انویسٹیگیشن کی چکی سے نکلے ہیں یہ تو پہلی دفعہ آیا ہے سر میرا صرف مسئلہ یہ ہے میری کیا ڈیمانڈ ہے اگر آپ کہیں نا کہ میری ڈیمانڈ اگر کبھی بھی میٹر کرتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرو جو جو ہے ایک دفعہ سارا کچھ انویسٹیگیٹ کر کے سیدھا کر دیں فیصلے سنائیں اور فیصلہ سنا کے ہمیں بتا دیں کہ جناب اس جگہ یہ ہوا اس جگہ یہ ہوا اور آئندہ سیاستدان یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم میں سے کوئی کندہ نہیں دے گا یہ نہیں ہونا چاہیے میرا صاحب کہ آپ اس وقت بینیفیشری ہیں اس ساری اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا یہ نہیں چل سکتا ملک سر چلا رہے ہیں نا آپ بتائیں نہیں چل سکتا خاموش بھی آپ ہی ہیں پرابلم یہ ہے کہ وہ حکومت والے نہیں نہیں خاموش ایک بریک لے لوں میاں صاحب لیکن یہ بیس بھی آپ کے ساتھ چلتی بریک لیتے ناظرین دیکھیں تو بیورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو جوے لطیف ہیں انہوں نے مطلب آج تک کامی سچ بولے ہیں لیکن جب کاشیب عباسی نے ان سے سوال کیا کہ جو ہے آپ یہ لندن فلیکس کس کے ہے تو اس پہ وہ جواب نہیں دے پائے اس پہ جی عمران خان کا یہ عمران خان کا وہ اور یار عمران خان کو چھوڑو اور باقی پارٹیاں نہیں ہیں جب بات ہوتی ہے عمران خان آپ شو میں بیٹھے ہو آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ بھئی لندن فلیکس کس کے نام ہے نواز شریف تو ابھی بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں تو اس کا بتائیں یہ اس کا بتانے کی وجہ ہے ادھر کی مار ادھر کی مار مطلب یہ بھی جانتے ہیں کہ فلیکس کس طرح سے لیے گئے ہیں آج تک ان کی رسیدیں شو نہیں کی توچا خانہ سے جس کو بلاوال اپنی زبان میں توچا خانہ بھی کہتے تھے ان پہ بھی تک کیس کوئی نہیں چلا تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائیو اپنی ڈائیک ازار کمنٹ پاک ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ